مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی گئی بجلی ایک روپے پچیس پیسے فی یونٹ مہنگی بجلی اپریل مائی اور جون کے لیے مہنگی کی گئی اضافہ سے ماہی ایجسمنٹ کی مدد میں کیا گیا اپریل نے ڈسکوز کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا سارفین کو جولائی گرست اور ستمبر کے بلوں میں اضافہ ادا کرنا ہوگا زخیر اندوز مافیا بے لگام اوپن مارکٹ میں گندم سات سو روپے فی من مہنگی کیمت چار ہزار سات سو روپے فی من تک پہنچ گئی مارکٹ میں آٹا ایک سو سنتس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار چھے سو پچاس روپے سے بڑھ کر دو ہزار سات سو پچاس روپے کا ہو گیا چیئرمن فلور ملز اسوسییشن افتخار مٹو کہتے ہیں گندم درامت کر کے مافیا کی کمر توڑی جا سکتی ہے حکومت فوری گندم درامت کرنے کی اجازت دے مہنگائے کے ستائے عوام کی مشکلات برقرار شہر کے لیٹیلٹی سٹور سے آٹا اور چینی غائب تین ہفتوں سے چینی کی سپلائی نہ کی جا سکی آٹا بھی محدود مقدار میں دستیاب سست آٹا اور چینی کے حصول کے لیے شہری خار ہونے لگے کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی چینی غائب رہتی ہے حکومت آٹر اور چینی کی سپلائی بہتر بنائے شہریوں کی دعائی آئیم ایس سے موہدے کے مصبت اثرہ ڈالر کی بے قدری روپے کو سمحالہ ملنے لگا انٹر بینک میں ڈالر دس روپے اٹھاون پیسے سستہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچھتر روپے اکتالیس پیسے پر آکے اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں بارہ روپے کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اسی روپے تک فروخت ہونے لگا ڈالر کے بعد سونے کے دام بھی گینے لگے سونہ چودہ ہزار تین سو روپے تولہ سستہ ہو گیا چوبیس کے راست سونہ دو لاکھ روپے فی تولہ ہو گیا چاندی کی قیمت میں ایک سو بیس روپے تولہ کمی نئی قیمت دو ہزار چار سو روپے تولہ ہو گئی نگران وزیراعلا کا فوری ایم ایس جنہ ہسپتال کوہتے سے ہٹانے کا حکم نگران وزیراعلا موسیٰ نکوی کا جنہ ہسپتال کا اچانک دورہ جنہ ہسپتال کی حالت زار دیکھ کر برہم ہو گئے پرنسپل کی جواب طلبی تین دن میں ترہیلی جواب طلب کر لیا پارکنگ پر اوور چارجنگ کرنے پر کانٹریکٹ منصوب کانٹریکٹ لاہور پارکنگ کمپنی کو دینے کا حکم دے لیا گیا کرزے لے کر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا حکمران اپنے افراجات کم کرنے کو تیار نہیں ہمارے ملک کا مسئلہ ناکام تر سے حکمرانی ہے آئی ایم ایف سے کیے گئے مہدے کو قوم کے سامنے لائے جائے سویجن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں سات جلائی کو ملکیر احتجاج کیا جائے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس اس تحقام پاکستان پارٹی ملک میں تعمیری سیاست کرے گی ملک میں درپیش چیلنجز کا حل تجویز کیا جائے گا آئی پی بھی بھرپور سیاسی قوت سے آئندہ انتخابات کے میدان میں اترے گی جہنگی ترین سے پارٹی سیکیٹری جنرل آمیر کیانی اور آن چوہدری کی ملاقات مختلف سیاسی شخصیات سے رابط و بارے جہنگی ترین کو اعتماد میں لیا گیا اس تحقام پاکستان پارٹی کا سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ ترکیاتی کاموں کے ذریعے آمیر دخابات کی تیاریاں صبحی حلقوں میں ترکیاتی کاموں کی تیاریاں مکمل مسلمی گنون کے کمزور حلقوں میں فنڈز کی بارش کی جائے گی پنجاب حکومت اور الڈی اے کے ذاتی وسائل سے فنڈز خرچ کیے جائیں گے الڈی اے پی پی ایک سوئے کیاون میں ترکیاتی کاموں کا منصوبہ بنا لیا چونسٹھ کروڑ تئیس لاکھ سے ٹف ٹائل کارپٹنگ اور سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ سفید ہاتھی بن گیا منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہ لگ سکی تخمین علاقت میں سو فیصد اضافہ ہوا آٹھ سال میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر کوئی تعمیراتی کام نہ ہو سکا دو ہزار رکیس میں منصوبے کا تخمین علاقت پینسٹھ ارب روپے تک رہا دو ہزار تئیس میں نکران حکومت نے منصوبے کی دوبارہ اصولی منظوری دے دی تیسری مرتبہ منصوبے کی علاقت پچاسی ارب روپے تک پہنچ گئی صوبائی دان الحکومت حکومتی ترجیحات سے نکلنے لگا سات ماہ میں بھی شہر کی گلیوں اور بزار پکے نہ ہو سکے پانچ رب کے ترقیاتی کام حکومتی ادم توجہ کا شکار اسلامپورا سنتنگر کریم پاک کے لیے ایک رب پچس کروڑ کی کس ترقیاتی سکی میں زیر التوار ترقیاتی کام نہ ہونے اور حالیہ بارشوں کے باعث شہری پریشان پی ایچے کی مختلف تنصیبات میں تقنیقی خرابی شہر کے بڑے پاکس میں لگے ٹرانس فارمر خراب ہو گئے پاکچنا جلانی پاک اور چلو بٹینکل گارٹن کے ٹرانس فارمر خراب پاکس میں دفاعتر بشتی سے محروم پی ایچے نے خراب مشینری کی تبدیلی اور مرمت کا پلان بنا لیا ٹرانس فارمرز کی مرمت کے لیے بائیس لاکس ستتر ہزار ایک سو چوراسی روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے گارڈن ٹاؤنس کی میں بوکرز فائل پر پلوٹ کی الوٹمنٹ کا سکینڈل الٹین سکینڈل میں ملویسات ملازمین کو فارق کر دیا پلوٹ نمبر چوہتر گارڈن بلوک کی بوگس فائل تیار کی گئی تھی الٹین کے پرائیوٹ سیکرٹری علی مزیم سینئر سٹینو گرافر فائیسہ حسن کو موطل کر دیا گیا سینئر کلک علی تیمور جونئر کمپیوٹر آپریٹر نئی مکرم اور شہباز حسن بھی موطل ہو گئے محکمہ انٹی کرپشن میں لئیہ آرازی کرپشن سکینڈل میں پیش آف چیئرمن پی ٹائی آج انٹی کرپشن میں طلب چیئرمن پی ٹائی کی بہن اور بہنوئی کو بھی طلب کر لیا گیا انٹی کرپشن حکام نے طلبی کا نوٹس زمان پاکی رہائش کا پر چسپان کر دیا ترجمان کے مطابق چیئرمن پی ٹائی کے آرازی سکینڈل میں ملوث ہونے کے شواہد ہیں آمدن سزائی دسا سجاد کا کیس سابق وزیر علیہ عثمان بستار نیپ میں پیش نہ ہوئے عثمان بستار نے نیپ دفتر پیش ہونے سے معاصرت کر لی سابق وزیر علیہ نے تیس سوالوں پر مشتمل سوال نامے کا جواب بھی جمع کرا دیا گاڑی چوروں کے خلاف شکنجہ سخت پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کی گاڑیوں میں ٹریکنگ سسٹم نزد نگران وزیر علیہ محسن نکوی نے ٹریکنگ سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر دیا پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کی ای چلان ایپ کا بھی افتتا کیا وزیر علیہ محسن نکوی سے ہائیوے پیٹرولنگ پولیس اور سیف سیٹی آثورٹی کے حلکاروں کی ملاقات روڈ سیفٹی کے لیے جامع پلان ترب کر لیا گیا پکر ہیلمت موٹر سائیکل سواروں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دے دیا گیا نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی سے چین کے کانسل جنرل کی ملاقات مختلف شعبوں میں دو طرفات آغن بڑھانے پر اتفاق زرات لائف سٹاک اور آئی ٹی کے شعبوں سے متعلق گفتگو چین کا پاس اور چاول کے اچھے بیچ فرہم کرے گا محسن نکوی کی چین کو گوشت فرہم کرنے کی پیش کر بغیر ہلمت موٹر سائیکل سواروں کے گرد شکن جامع لوڈ کنال روڈ جیلوڈ سمیت تمام شہرہوں پر داخلہ بند بغیر ہلمت کسی موٹر سائیکل سوار کو مصروف شہرہ پر نہیں آنے دیا جائے گا سیٹیو مستنصف روز شہر لاہور کو ایکسیڈنٹ فری سٹی بنانے میں پرازم لمبی ڈیوٹی کے باعث نفسیاتی مسائل پولیس ملازمین کی ماہرے نفسیات سے پروفائلنگ کروانے کا فیصلہ مختلف بیماریوں میں مختلف مذہبی شدد پسند ملازمین کی پروفائلنگ کروائی چاہے گی سی سی پی او ڈی پی اوز کو پروفائلنگ کے عمل کی نگرانی کرنے کی ہدایت چاری پی ایچ اے اور محکمہ وائلچ لائف کے درمیان بیس سالہ معہدے پر دستخط کی تقریب معہدے کے تحر جلو پاک اور سفاری پاک میں ہارٹی کلچر کے کام کو انجام دیا جائے گا پی ایچ اے جلو پاک اور سفاری پاک کے لیے محکمہ وائلچ لائف کو دو لاکھ پودے فراہم کرے گا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے وفد کا سیف سیٹیز اتھارٹی کا متعلیاتی دورہ وفد میں میڈیا سٹیڈیز آئی ٹی اور دیگر شعبہ جات کے احساس زور طلبہ کی شرکت وفد کو ادارے کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرائے گیا اور گریفنگ دی گئی طلبہ کے وفد کا پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ میں گہری دلچسپی کا اظہار موسیقی